بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے میں یوٹیوب فیملی آئی ہوک کے اب بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں کہ کیسے سمارٹ ہونا ہے اور کیسے پیٹ کی چربی کم کرنی ہے بہت ہی جلد آپ سمارٹ ہو جائیں گے اور بہت ہی جلد آپ کے پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی یہ مہینوں کا کام نہیں نہ ہی کوئی سال کا کام ہے یہ بس کچھ ہی دنوں کا کام ہے اور اگر آپ نے یہ اور سے طریقہ سنا اور پوری ویڈیو دیکھی تو آپ مجھے خود کمنٹ میں بتائیں گے کہ آپ کتنی جلدی اپنا ویٹ کم کیے آپ نے اور پیٹ کی چربی جو اتنی بری لگتی ہے اور جو کتنے دنوں میں بہت ہی جلد ہتم ہو جاتی ہے اور یہ میں نے ایک لیا ہے ٹی سپون سونف اور دو جو ہیں سٹیکر یہ ڈالچنی کے ہیں اور یہ پاس میرے دو لیمن پڑے ہیں تو سونف جو ہے یہ تو ویسے ہی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یہ میرے کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے جب ہم سونف کا استعمال کچھ دن کریں تو ہمیں میڈیسن کے ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر ہم صحیح استعمال کریں سونف یہ ایسی چیزیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں یہ چیزیں ہمارے پین کے لیے ہر چیز کے لیے تو سونف تو ویسے بھی ہم کوئی دال وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور جو ڈالچنی ہے یہ تو سالن میں چاول ہر چیز میں ایڈ ہوتی ہے تو یہ مسالے میں ہوتی ہے جب ہم سالن بناتے ہیں ہر چیز میں چاول بریانی کچھ بھی بنائیں تو ہمیں دالچنی ایڈ ضرور کرنے چاہیے اور اگر آپ نے آپ بھی شک بعد میں جتنا بھی کھانا کھائیں کچھ بھی لیکن آپ کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا پیٹ کی چربی بھی اتنی ہی رہے گی اور آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ دن کو آپ نے تھوڑا کم کھانا کھانا ہے سلاد کھانا ہے اس طرح کی فروٹ بغیرہ سب سے زیادہ ویٹ جو ہے یہ روٹی کھانے سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم فروٹ نہیں کھاتے تو ہمیں ہون کی کمی ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم جو ہے یہ پھول جاتا ہے اگر ہم فروٹ کھائیں اور ہم یہ دور بغیرہ پیئیں تو پھر ہمارا جسم جو ہے یہ باڈی ہماری ٹھیک رہے گی میں نے سب سے پہلے ایک سپون جائے سونک کا لیا ہے دو جو ہے سٹک دالچنی کے لیے ہیں اور دو میں نے یہ لیمن لیے ہیں لیمن آپ اتنا بھی نہ ایڈ کرے لیمن اتنا اچھانے میں دیکھ لی ہوتا تو بس آدھا لیمن جو ہے یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیلی یا ایک لیمن آپ ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانی لینے اور ایک گلاس پانی لینے اور اس میں ایڈ کرنی ہے سونک اس کے بعد آپ نے اسی پانی میں ایڈ کرنی ہے دالچنی اور آپ نے بھگو کے رات کو رکھ دینا ہے صبح آپ نے چھننے کی مدد سے پہلے نہیں چھاننا سب سے پہلے اس پانی کو بھوائل کرنا ہے اچھی طرح سے اور بھوائل کرنے کے بعد جب اچھی طرح بھوائل ہو جائے پانی تقریباً آدھا گلاس رہا جائے تو آپ نے چھننے کے مدد سے چھان لینا ہے پانی اور اس پانی میں آپ نے آدھا یا ایک جو ہے لیمن ایڈ کرنا ہے اس کا راس لیمن کا تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے وہ پانی پی لینا ہے اور دن کے ٹائم آپ نے بہت پبندی کرنی ہے اتنا زیادہ کھانا پینا نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ کا مہینوں میں نہیں کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو ویٹ ہے یہ بہت کم ہو جائے گا اور پیٹ کی چربی جو ہے یہ بھی بالکل ہتم ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ نے یہ طریقہ اگر کیا تو آپ اس کے بعد بھی آپ کا جسم جو ہے یہ موٹا نہیں ہوگا اور بلکل پرفیکٹ رہے گا اور یہ طریقہ میں نے خود ازمایا ہے اور جو سونف ہے یہ تو بے مسال ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے سونف اگر آپ جب دودھ گھر میں بھی گرم کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی سونف ایڈ کر لیں تو آپ کا میدہ بلکل اچھا رہے گا میں تو ڈیلی سونف جو ہے یہ ہتم نہیں ہونے دیتی میں ڈیلی دودھ گرم کرتی ہوں اور اس میں ایک چٹکے سے سونف کی ایڈ کر لیتی ہوں اور اتنی اچھی ہشبو بھی آتی ہے اور ہمارا دودھ جو ہے یہ اچھی طرح سے حضن بھی ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تلہ اگر آپ کا دیل کیا تو آپ اس میں ہنی شیئر بھی آدھا ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو شگر ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بلکل بھی شیئر جو ہے یہ ایڈ نہ کریں یہ بی پی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے یہ بی پی کو ہائی کرتی ہے اگر آپ کو بی پی کا مسئلہ ہے تو آپ بھی شیئر بلکل ایڈ نہیں کرنی آپ نے تو لیمن جو ہے اس کا تھوڑا سارا سیٹ کرنے آدھا لیمن یا ایک لیمن یہ بھی لیمن جو ہے یہ میدے کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیویں پھر ملاقات ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اوکے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا